بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے بہرے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیادیت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو آپ کو تمام معلومات کے بارے میں بتانا پسند کیا عملیات کو تھوڑا سا روک دیا اور نبیوں کے بارے میں بتانا شروع کیا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہو ہمارے نبیوں کے کیا کیا خرامات تھے ہمارے نبی کون تھے کون کون سے ہمارے پیغمبر دنیا میں آئے آج جن حضرت کا ذکر میں کرنے جارہی ہوں ان کا نام حضرت صالح علیہ علیہ السلام ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام سمود تھا حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آٹھ جگہ پر آیا سمود قبیلہ کا نام سمود بن عامر کے نام سے منصوب تھا حضرت صالح علیہ السلام کی اُٹنی کو ناقت اللہ کہا جاتا تھا حضرت صالح علیہ السلام کی اُٹنی کو قدار بن صلف نے قتل کیا حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی اٹھلی کو منگل کے دن قتل کیا گیا قوم سمود پر عذاب آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ کی طرف حجرت فرمائی مکہ جاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ ایک سو بیس آدمی تھے قوم سمود کے ہلاک شوٹا گھرانوں کی قداد ڈیڑھ ہزار تھی یاد ہے میں نے آپ کو پہلے جو قوم آتھ کے بارے میں بتایا تھا تو پھر قوم سمود نے ان کے اوپر آ کر اپنا قبضہ جمع لیا تھا قوم سمود کے ہلاک شوڑا گھرانوں کی تداد ڈیڑھ ہزار تھی قوم سالی اللہ علیہ السلام جو حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قبر مبارک آج بھی مکہ مکرمہ میں ہے اللہ پاک نے ہمارے نبیوں کی تدفین بھی مکہ مکرمہ میں کی کئیوں کو ان کے ملکوں میں بھی مدفون کیا حضرت صلی اللہ علیہ السلام یعنی قوم سمود بھی کسرت مال کسرت اولاد کے وجہ سے گمراہ ہو گئی تھی قوم سمود نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا تھا پہاڑوں کی چٹان سے ایک حاملہ اونٹھنی نکلے اور بچہ جلے قوم سمود پر کتنے دن اور کس طرح عذاب آیا چار دن پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے دوسرے دن سرخ ہو گئے تیسرے دن سیاہ ہو گئے چوتھے دن ایک چیخ آئی جس سے جس سے وہ سب خلاق ہو گئے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قوم کا کونسا شخص عذاب سے محفوظ رہا عبور غال عبور غال وہ حرم مکہ میں رہتا تھا صرف وہ بچا نافرمان قوموں کا یہی حال ہوتا ہے جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ باگ کسی کو بھی نہیں معاف کرتے جب اللہ کا عذاب آتا ہے پہلے اللہ باگ دیکھتے رہتے ہیں معاف کرتے رہتے ہیں لیکن جب میرے رب کو ہوتا ہے کہ اب ان کو سبق سکھانا چاہیے اللہ پاک نے ان کو غارت کر دیا تاکہ وہ آنے والی جو ہے قوموں کے لئے وہ بالے جان نہ بنے اسی معلومات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا وہ خود ہی لا جواب معلومات ہیں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو توفیق دے تمام معلومات کو لوگوں تک پنچانے کی اجازت دیں